کیا عرشت شریف کی اپیلیں آپ کو کہ میرے پر خطرہ ہے مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور آخر اس کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا آپ نے اس کے لیے دروازے نہیں کھولے وہ شہید کر دیا گیا اس کے لبائی کی اس کی ماں اس کی بیوی اس کے بچے انصاف کا انتظار کر رہے ہیں جج سائبان آپ نے آج تک دروازہ نہیں کھولا ان کے لیے پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر پاکستان کا کپتان سابقہ وزیر آزم سب سے بڑی فارٹی کا جیرمن اس پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کو گولیاں لگتی ہیں وہ ایک قانون کے مطابق جو ایک سادہ شہری کے لیے بھی جو حق حاصل ہے وہ ایف آئی آر کٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی ایف آئی آر نہیں کٹی جاتی جج سائبان کیا آپ کو یہ نائنصافی نظر آ رہی ہے یہ نہیں اگر آپ کو نہیں آ رہی ہے کہ میں یہ پاکستان کی قوم سامنے کھڑی ہے میں ان سے سوال پوچھتا ہوں یہ سامنے جو لوگ ہیں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کیا یہ انصاف ہو رہا ہے نہیں کیا آپ کو انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے جج سائبان محسس جگہ آپ گاہ میں تراند کرتے ہیں لیکن پاکستان کی قوم کو انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا اسی طریقے سے ریاست کے دوسرے اہمدارے پر آتے ہیں پاکستان کی فوج وہ فوج جس پر ہم سب کو فخر ہے جس کے بہادر سپاہی افسر اس ملک کے لیے اپنی جان کا نظر آنا پیش کرتے ہیں کوئی ایک ماہ نہیں گزرتا کہ کسی فوج کے سپاہی افسر کی شہادت کی خبر نہ آئے سب عزت کرتے ہیں لیکن کیا کیا یہ پاکستان کی فوج کو سیاست کے اندر مداخلت کرنی چاہیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کرنی چاہیے مداخلت کیا کوئی ماہ یہ پاکستان کی بہت بڑی طاقت ہے ماہیں اپنے بچے قربان کرتی ہیں فوج میں بھیج کر وہ شہید ہوتے ہیں باباب ان پر فخر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اور بچے ہوں گے تو اور بچوں کو بھیجیں گے لیکن کیا کوئی ماہ کیا کوئی ماہ اپنے بچے کو اس لیے فوج میں بھیج دیئے کہ وہ ٹیلی فون کال کرے گا سیاست دانوں کو اور ان سے کہے گا کہ آپ کو کس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور کس پارٹی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا کیا وہ شخص کیا وہ فوجی جو اپنے وطن کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہے کیا یہ اس کی بے توکیری نہیں ہے پاکستان کی ریاست کو سوچنے کا وقت ہے پاکستان کے عوام پاکستان کے عوام فیصلہ کر بیٹھے پاکستان کے عوام نے دوگ دوگ فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کے عوام کہتے ہیں غلامی 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 یہ سننے سب کان کال کر سننے پاکستان کی قوم غلامی کرنے کو تیار نہیں ہے پاکستانی قوم کسی غیر طاقت کے سامنے سر جکانے کو تیار نہیں ہے پاکستانی قوم صرف زبان سے نہیں کہتی آج دل سے مانتی ہے اور عمل کرتی ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ نہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکیں گے نہ رکیں گے نہ ڈریں گے صرف اور صرف اپنی حقیقی عذابی پہ اپنے کپتان کے ساتھ جد و جد کریں گے اور انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو کر دکھائیں گے تیار ہو پاکستان رکو گے تو نہیں درو گے تو نہیں چھکو گے تو نہیں تمہارا کپتان ہمارا کپتان کولیاں کھا کر بھی کھڑا ہوا ہے کولیاں کھا کر کھڑا ہے اپنے رب پر یقین رکھتا ہے یہ بزدل یہ بزدل اس کو موت سے ڈراتے ہیں ہمیں موت سے ڈراتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ طاقت ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں یہ طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے لکھ دی نہ بلٹ پروف کے پیچھے کھڑے ہو کے بچیں گے اور جس دن نہیں لکھی تو وزیر آباد پہ منصوبہ بندی کے ساتھ قاتلانہ حملہ بھی کرو گے تو کپتان کی جان نہیں لے سکتے کپتان آنے والا ہے وائس جرمن صاحب آپ تقریر کریں گے میں آپ سے آخر میں ایک وعدہ کر کے جا رہا ہوں اور ایک وعدہ آپ سے لوں گا جب تک جب تک کپتان کھڑے پٹ کر کھڑے کپتان کا ساتھ نہیں چھے کھڑے گے ایک قدم پیچھے نہیں ہوں گے انشاءاللہ اور آپ سے وعدہ لینا ہے آپ بھی کھڑے رہو گے وعدہ پیچھے نہیں ہٹ ہوگے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات خدا کرے صلاحہ